اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں بلوچتان میں ہم نے مختلف بم دماکوں بد امنی ان ایشیوز پہ ٹوپکس پہ ہم نے بات کی اپنے ناظرین کو جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہے لیکن آج میرا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے آج میں آپ کو ایک ایسے کنڈیڈیٹ سے ملاؤں گا جس کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی وسائل ہے نہ کسی کو بریانی کلاتا ہے نہ کوئی لالچ دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہے سنگل بندہ ہے دو ہلکوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں صوبہ ہی اور قومی دونوں سے وہ شخصیت کون ہے اس کا پورا تعریف آپ کے ساتھ کراؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھے جی پہلے اس کنڈیڈیٹ کا جو ہے آپ یہ درہ ویڈیو سنیں اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھتے ہیں آزمائے ہوئے لوگ ہیں وہ کافی کرشن کیا ہوا انہوں نے اور بدنام ہیں اور لوگ ان سے مایوس ہیں یہ چوٹی علاقہ جماعتوں سے اس وجہ سے مجھے عوام کی زبردست سماعت حاصل ہے پی پی میں بھی اسی طرح ٹکٹوں پہ جگڑا ہے اور جو کہ میں ایک میرا مخالف ہے پی پی میں وہ جو ہے وہ عام پی پارٹی میں میرے خلاف بے بنیاد اور پردارکوشی کر چکا ہے وہ ٹکٹوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچھا جی ابھی اس کا تعریف میں کراؤں گا آگے جا کے پوری تفصیل سے میں آپ کو اس کی تعریف ہو جائے گا پہلے انتخابی منشور سنیں ان کا امن و امان کی بالی عوام کے جان و مار کے تعفیر کو یقینی بنانا پنجگور ایران بارڈر آزادانہ کاربار کی سہولیت فرام کرنا اچھا پنجگور گچھکاواران روڑ کی تعمیر اچھا آگے آپ جائیں گے تو بہت سارے ہیں میں آپ کو موٹے موٹے بتا دوں گا بین ادیر انکم سپورٹ پراغرام میں اضافہ کروانے کی کوشش کروں گا اچھا مدارس کے طلبہ کو سالانہ کپڑے وغیرہ یہ میں دوں گا غریم اروز ان کو مفت عدویات فرام کرنے کے لئے فنڈ قائم کروں گا پنجگور میں کرپشن کا خاتمہ اور پنجگور کا ترقیاتی فنڈ پنجگور کے عوام کے لئے خرچ کروں گا اچھا اس کے علاوہ پنجگور کے مالداروں اور زمینداروں کو سولر اور بیج قاد وغیرہ یہ فرام کروں گا پنجگور میں گیس پلانٹ لگواؤں گا اور عوام کو بلا کسی روکارڈ کے گیس کی سہولیت فرام کروں گا اچھا پنجگور ائرپورٹ کو فعال کر کے پنجگور کے عوام کو سفر کی سہولیتیں فرام کروں گا اور سارے بہت سارے ہیں اچھا پنجگور میں میڈیکل کالیج اور ورمن جونسٹی کا کیا تقریبا 37 کے قریب ان کا انتخابی منشور ہے بنیادی طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ پیپل پارٹی سے ہے لیکن چونکہ پیپل پارٹی میں بڑے بڑے سرمایہ دار اور وڈے را سردار نواب شامل ہو گئے ابھی بلوشتان میں آپ کو پتا ہے تو ان کو ٹکٹ نہیں ملی پنجگور سے تو انہوں نے جو ہے اپنا ایک پینل بنایا ہے اس پینل کا نام ہے آزاد پیپلز ڈیموکریٹک پینل اب یعنی کہ وہ آزاد ایسی ایس سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے تعریف سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پنجگور وہ علاقہ ہے جہاں پہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں حالیہ جو اتخابات کے دوران جو بلوشتان کے مختلف علاقوں میں بم دماغ کے فیرنگ وغیرہ ہو رہی ہیں پنجگور ان میں سرے فیرست ہیں پنجگور میں کل کے دن کی بات ہے وہاں پہ ڈی سی حافظ پر بم دماغ کا ہوا آج کنڈیڈیٹ پہ عملہ ہوا اور روزانہ کے بنیاد پر اور بلوشتان میں چند ایسے علاقے ہیں جو شورج سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں پنجگور ڈسٹرک پنجگور بھی شامل ہے یہ علاقے کی صورتی آل ہے اچھا اس بندے کا نام ہے ڈاکٹر نور محمد بروچ یہ بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر ہیں اور پنجگور کے اندر ان کا ایک کلینک ہے کلینک چلاتے ہیں اور انہوں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری وہ بولا میڈیکل کالج سے حاصل کی ہے بولا میڈیکل کالج جو ہے بلوشتان کے لوگوں کو پتا ہے کہ بلوشتان کا پہلا میڈیکل کالج ہے اور سب سے بڑا میڈیکل کالج ہے اس کے بعد میڈیکل کالجز اور بنے ہیں ابھی بولان میڈیکل کالج کو یونسٹی کا درجہ ملائے جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس ٹیم میں بولان میڈیکل کالج تا یونسٹی نہیں بنی تھی یہاں سے انہوں نے اپنی ایم بی ایس کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آہا خان یونسٹی سے ٹریننگ آسل کی ہے اور استنزیہ کا ٹریننگ آسل کی ہے آپ کو پتا ہے کہ استنزیہ جو ہے وہ اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے میڈیکل کی فیلڈ میں اور بہت ماہر ہے اور تجربہ بھی بہت بڑا ہے اگر شاہد اگر چاہتا یہ بندہ چاہتا تو یہ پنجگور کے بجائے یہ کوئٹا یا کراچی جیسے بڑے شہروں میں جا کے وہاں پہ بڑے آسپیٹل میں جواب بھی کر سکتا تھا اور لاکھ روپیہ تنخواہ بھی لے سکتا تھا کیونکہ استنزیہ کا آپ کو پتا ہے کم سے کم بلوشتان میں بڑا ڈیمانڈ ہے استنزیہ کی ڈاکٹرز کا تو بلوشتان کی کوئٹا جیسے بڑے شہر میں آسانی سے لاکھ روپیہ کما سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنا وہ میڈیکل جو ہے کلینک انہوں نے بنائی ہے پریویٹ کلینک ہے ان کا یہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں پہلے جو ہے گورنمنٹ جواب کر رہے تھے دارے کے آپ سرکاری میڈیکل کالیج سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک جواب آفر ہوتی ہے تو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا اپنا ایک کلینک ہے پنجگور میں اور وہاں پہ لوگوں کا علاج محالجہ بھی کر رہا ہے اس بندے میں سب سے اچھی بات پتا ہے کیا ہے یہ اپنا الیشن کمپین بغیر کسی خوف اراز کے بغیر کسی کو خاطر میں لائے بغیر یہ اپنا جو ایک الیشن کمپین چلا رہا ہے اور اس کے پاس نہ کوئی بڑی لمبی چوڑی گاڑی ہے نہ اس کے پاس درجنوں سیکرورٹی گارڈ یا باڈی گارڈ وغیرہ ہیں نہ یہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے آج کل الیشن کے ایک امیدوار کے لیے پاکستان میں کہ آپ کے پاس ربوں روپیہ پیسے ہوں آپ کے پاس جو ہے لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں قیمتی گاڑیاں ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک لشکر جو ہے آپ کے باڈی گارڈ یا آپ کے سیکرورٹی پر معمور ہو یہ برشتان میں آج کل حالات خراب ہو رہے ہیں تو ایسا ہی ہے کوئی بھی امیدوار باگر کسی سیکرورٹی کے وہ اپنے الیشن کمپین نہیں چلا سکتا جن کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوں تو امیر لوگ ہوں گے لیکن یہ بندہ ایک موٹسیکل پر اپنا الیشن کمپین چلا رہا ہوتا ہے اور اپنا پینا فلیکس اور باقی جو بینرز وغیرہ جو الیشن کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی خود بنا رہا ہوتا ہے ایک لڑکا آکے اس کو موٹسیکل میں بٹھا کے گماتا ہے وہ تو اس کے ان کے ساتھ اپنا الیشن کمپین وغیرہ کر رہا ہے اور جس پنجگور کے جہاں میں بھی پہنچتا ہے تو لوگ پہلے سے وہاں پہ اس کو دیکھ کے آ جاتے ہیں وہ اپنا الیشن کمپین جو ہے وہیں سٹارٹ کرتا ہے سپیچ وغیرہ جو بھی ہے وہ دے دیتا ہے تو ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں کون ہے اس کے مقابلے میں پی بی انتیس میں دو بار صوبہی اسمبلی کا رکنی اسمبلی بننے والے رحمت صالح بلوچ ہیں جو سابقہ وزیرہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک وزیرہ صحت رہ چکے ہیں اس سے پہلے وہ ایم پی رہ چکے ہیں ایک یہ ہے دوسرا بی ایم پی کا ہے جو مضبوط کنڈیڈیٹ ہے دوسرا جو ہے تیسرا جو ہے بی ایم پی عوامی کا ہے بندہ کنڈیڈیٹ بی ایم پی عوامی سے پہلے اس سیٹ پہ کامیاب ہوا ہے ان کا ایک ایم پی رہ چکا ہے پھر نون لیگ پیپل پارٹی یہ پروینشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اب آتے ہیں جی نیشنل اسمبلی پہ ان کے مقابلے میں کون ہے نیشنل اسمبلی میں گچکی قبیلہ ہے بلوچوں کا ان کا سردار میر زفر گچکی صاحب یہ ان کے مقابلے میں ہیں نون لیگ کے میر اسلم بلیدی صاحب اس کے مقابلے میں ہیں اور بی ایم پی مینگل کے آجیز آج صاحب ان کے مقابلے میں ہیں اچھا نیشنل پارٹی کے پلین بلوچ ان کے مقابلے میں ہیں نیشنل اسمبلی میں بڑے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں صوبہی اسمبلی کا میں نے آپ کو بتا دیا اور صوبہی نیشنل اسمبلی تربت یعنی کیج کم پنجگور کیج کا ایک حصہ ڈسٹرک کیج کا ڈسٹرک پنجگور کے ساتھ لمبا چھوڑا بہت بڑا علاقہ ہے وہاں پہ ہے اور دونوں علاقے شورشدد ہیں ڈسٹرک کیج بھی ہے امن امن کے حوالے سے اور پنجگور بھی ہے باقی تمام امیدوار لمبی چھوڑی گاڑیوں میں جا کے جو ہے اپنا الیشن کمپنچر ہے اور جاتے نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ابھی آلت بہت خراب ہو گئے ہیں اور الیشن کمیشن نے بھی تنبیہ کیے کہ آپ زیادہ جو ہے مومن نہیں کرنی ہے لیکن مجھا علی کی اس بندے کو ابھی تک کسی ایک بندے کا کہیں سے کوئی دمکی آمیس فون اس کو محصول ہوا ہو یا جاتے ہوئے کبھی اس کے اوپر کیسی نے وائی فیر کیا ہو یا اس کو کوئی درانے دمکانے کی کوشش کی ہوئے ہو میرے ان سے بات ہوتی رہتی ہے میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ آپ کو کہیں سے کوئی دمکی یا آپ کو کسی سے خوف ہے کہتے ہیں نہ مجھے کسی سے خوف ہے نہ کسی سے میں ڈرتا ہوں نہ میں نے کوئی کرپشن نہ کوئی بدونوانی کیے میرا دمان صاف ہے اور مجھے کسی سے نے نہ کوئی دمکی دیئے نہ کوئی تڑی دیئے یہ صورتی حال ہے اس بندے کی ابھی سوچنا یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن جیتنا یا ہارنا وہ میٹر نہیں کرتا ہے میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لئے جب ایسے لوگ کامیاب ہوں تو شاید علاقے میں تھوڑا سا بہتری آسکے سیدھا سادھا بند ہے بلکل سیدھا سادھا بند ہے راہ چلتے ہوئی یا اگر اس کو کوئی بچہ روک لے وہی اس کے ساتھ رک جاتا ہے مطلب انتہائی سیدھا سادھا بند ہے بلکل سیدھا سادھا اگر بڑے بڑے پھر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اپنے آپس میں کہ علاقے میں کرپشن ہوتی ہے تو نمائندہ یہ کرتے ہیں وغیرہ بولتے رہتے ہیں کوستے رہتے ہیں ہم لوگ اپنے امیدواروں کو یا جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو کوستے رہتے ہیں تو پنجگور کے لوگوں کے لئے تو برا بلا کہنا اپنے امیدواروں کو یا لیڈروں کو ان کو تو موقع ملائے تو برا بلا اپنا کہنا کوستے نہیں آپ جا گے بندے کو وڑ دیں نہ کسی کو بریانی کلا سکتا ہے نہ کلا رہا ہے نہ یہ بندہ جو ہے کسی کو لالج دے سکتا ہے نہ لالج دینے کی ابھی تک کوشش کیے اس نے ہاں سمپل سا ڈاکٹر ہے شاید کسی کا علاج کیا ہوگا کسی کو کل علاج کر لے گا وغیرہ یہ ٹھیک ہے کرتا ہوگا اس کا پروفیشن یہی ہے لیکن پنجگور کے عوام کے لئے اور تربت کیج کے آدھے کیج کے لئے ایک امتحان ہے کہ آپ نے ابھی ایک عام بندے کو وڑ دینا ہے جو موٹسیکل پر اپنا الیشن کمپین چلا رہا ہے یا لمبی چوڑی گاڑیوں کے لئے جو گھومتے رہتے ہیں جن کو کوستے بھی رہتے ہو یہ بھی ذریعہ سوال ان دونوں علاقے کے زلے کے لوگوں کے لئے ہے ابھی دیکھیں گے مجھے تو ظاہر ہے کہ نہیں لگتا کہ ڈاکٹر صاحب الیشن جیت سکے نہیں لگتا ہوگا مجھے لیکن آیا ایسے لوگوں کے اس طرح کے لوگوں کو سیاسی جماعتیں ٹکٹ نہیں دے سکتی ہیں پیپل پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دے سکتی تھی چلنڈی ایک اپنے جیالے کو میں نے ٹکٹ دینا ہے بجائے کسی سرمایہ دار کو دینے کے دے سکتی تھی اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نظریات کی بنیاد پر ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں کیا اس طرح کے کنڈیڈیٹ ان کو ہر علاقے میں نہیں مل سکتے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں دعوے سے ان کی سادگی ڈاکٹر نور بلوش صاحب کی سادگی اپنی جگہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ اگر ہمارے سیاسی جماعتیں اس پیچلی بلوش کومپرس جماعتیں آج سے تہیہ کر لیں کہ انہوں نے اپنے ہر حلقے میں ڈاکٹر نور بلوش جیسے غریب لوگوں کو ہم ٹکٹ دیں گے اور ان کی لئے امیلیشن مبت اور پارٹی کمپین چلائیں گے ان میں سے اگر دو لوگ بھی کامیاب ہوں یہ بڑی کامیابی ہے بجائے یہ کہ بڑے بڑے سرمایہ دار آپ کے پاس دس امپی ہوں میرے نزدیک آپ کا نظریاتی ساتھی نظریاتی ورکر غریب بندہ دو آپ کامیاب کر کے اسمبلی میں پہنچا دیں اور اس کے مقابلے میں دس آپ سرمایہ دار سردار جاگردار نواب آپ کامیاب کروا دیں اس سے دو بندے زیادہ باری پڑتے ہیں نہ کوئی آسٹ ریڈنگ میں وہ شامل ہوں گے نہ کوئی بلیک میلنگ کریں گے نہ ان کا کوئی اخراجات ایسے ہوں گے کہ ان کو کرپشن کرنے کی ضرورت پڑے ایسے لوگوں کو پھر کامیاب کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس میں گو کہ دارکر صاحب میرا خیال ہے میں پیشنگوئی تو نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ ان کی پوزیشن ایسی نہ ہو کہ وہ جیت جائے لیکن یہ ایک مثال قائم کر دیا ہے اس بندے نے اپنی سادگی کا آپ اس کو جس انگل سے بھی دیکھیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس بندے نے سادگی غریب پروری اور سادہ مزاجی کا ایک مثال قائم کر دیا ہے ابھی پنجگوئی کے عوام کو چاہیے کہ ایسی لوگوں کو سپورٹ کریں تو کل تقیل اجازت دیجئے اللہ حافظ